بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیم حسن نکوی اور ہم ڈیسرز کر رہے ہیں فنکشنل انیلیسز کے ٹاپک ویکٹر سپیس کے بارے میں ویکٹر سپیس سے لیٹڈ ہم اگزمپل کو ڈیسرز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم ویکٹر سپیس کی لاسٹ اگزمپل کو ڈیسرز کریں گے لاسٹ ایزمپل ہمارے پاس کچھ یوں ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک نان ایمٹی سیٹ ہے جس میں سارے کے سارے ویکٹر پڑے ہوئے ہیں دیکھیں ویکٹر سپیس ہوتی کیا ہے بیسیل کے لیے ہمارے پاس ایک نان ایمٹی سیٹ وی ویکٹر سپیس کہلاتا ہے اگر اس کے اندر یہ سکس کنڈیشن ہولڈ کر جائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نان ایمٹی سیٹ ہے جس میں سارے کے سارے ویکٹر شامل ہیں یعنی اس سیٹ میں یونٹ ویکٹر بھی شامل ہے اس میں ایڈنٹی ویکٹر بھی شامل ہے اس میں ایک ویکٹر کا جو نیگٹیو ویکٹر بناتے ہیں وہ بھی شامل ہے یعنی جتنے بھی آپ کے پاس ویکٹر ہیں سارے ویکٹرز ہم نے کولیکٹ کر کے ایک نیو سیٹ بنایا جس کا ہم نے نام رکھا سیٹ آف آل ویکٹرز ویچ اس ایکول ٹو وی اب مجھے ثابت کرنا ہے کہ یہ سیٹ جس میں سارے ویکٹر پڑے ہوئے ہیں یہ سیٹ ایک ویکٹر سپیس بناتا ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا بھی یہ ویکٹر سپیس بنا رہا ہے تو اس کے لیے میں یہ سکس پراپلٹیز چیک کروں گا اگر یہ میرا سیٹ ان چھ باتوں کو پورا کر دے گا تو پھر تو یہ ہوگا میرے پاس ویکٹر سپیس ادر وائز یہ ویکٹر سپیس نہیں ہوگا ان سکس میں سے فرسٹ پراپلٹی یہ ہے مجھے چیک یہ کرنا ہوگا کہ یہ سیٹ اڈیشن کے لحاظ سے ایک ابیلین گروپ ہے مجھے چیک کرنا ہے کہ یہ سیٹ اڈیشن کے لحاظ سے کیا ہے ابیلین گروپ پہلی پہلی پراپلٹی یہی ہے اب ابیلین گروپ کے اندر فائی پراپلٹیز ہوتی ہیں اگر ایک سیٹ ان پانچ پراپلٹیز کو پورا کرے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ سیٹ ابیلین گروپ ہے تو میں چیک کروں گا کیا یہ سیٹ ان پانچ پراپلٹیز کو ہولڈ کرتا ہے پہلی پہلی پراپلٹی کونسی ہے کلوی اللہ کلوی اللہ کیا کہتا ہے کلوی اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ سیٹ میں سے دو ایلیمنٹ اٹھائیں ان کو آپس میں ایڈ کریں اگر آنسر واپس اسی سیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سیٹ کے اندر کلوی اللہ ہولڈ کرتا ہے ہم بھی یہی کام کریں گے سیٹ میں سے دو ویکٹر اٹھائیں گے ان کو ایڈ کریں گے پھر دیکھیں کہ کیا آنسر واپس اس سیٹ میں جاتا ہے یا نہیں تو لٹکا لیتے ہیں پہلے پہلے کلویر کے لیے میں لٹکا لیتا ہوں لٹ وی ون ایڈ وی ٹو بی لانس ٹو کیپیٹل وی میں نے اس میں سے دو ویکٹر اٹھائے ایک کا نام وی ون رکھا دوسرے کا نام وی ٹو رکھا دین اب میں ان کو آپس میں ایڈ کرتا ہوں وی ون پلاس آف وی ٹو یہ جو سم ہے یہ بھی واپس وی میں جائے گا بھی کیا دلیل آپ کے پاس آپ نے تو ڈیریکٹ لیکھی دیا آپ بول سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے ٹو آئی پلاس آف تھری جے دوسرا ویکٹر ہے ٹری آئی پلاس آف فائیو جے اب ان دونوں کو ایڈ کریں تو جو آنسر آئے گا وہ کیا ہوگا فائیو آئی پلاس آف ایڈ جے یعنی اگر ان دو ویکٹرز کو آپ ایڈ کریں تو آنسر ایک ویکٹر ہی آئے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو میں نے ایڈ کیا وی ون پلاس وی ٹو وی ون پلاس وی ٹو is also a ویکٹر چونکہ یہ بھی میرے پاس واپس ایک ویکٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹ وی میں جا سکتا ہے کیوں جتنے بھی ویکٹر ہیں وہ سارے کے سارے اس سیٹ وی کے اندر آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب کلویہ لا ہولڈ کرتا ہے چونکہ میں نے دو ویکٹر اٹھائے ان کو ایڈ کیا ان کا سم ایک ویکٹر آیا جو کہ واپس اسی سیٹ میں جا سکتا ہے اس کا مطلب اس سیٹ کے اندر کلویہ لا تو ہولڈ کرتا ہے پہلی بات پوری ہوگئی سیکنڈ ہے ہمارے پاس اسوسیٹیو لا دیکھیں میں یہاں پہ ویلیوز لے کر پروف نہیں کر رہا تاکہ آپ کو صرف کنسپٹ بتا دوں یہ ایف ایس ای میٹرک کے اندر بھی ہم ایف ایس ای کے اندر آل ایڈیم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ساری پرپلٹیز ویکٹرز کے اندر ہولڈ کرتی ہیں میں جسٹ ری مائنڈ کر آ رہا ہوں تو اسوسیٹیو لا کہتا ہے کہ آپ تین ویکٹر لیں وی ون وی ٹو وی تری ان کو آپس میں ایڈ کریں وی ون پلس وی ٹو پلس آف وی تری پھر ان کی بریکٹ چینج کریں پھر چیک کریں اگر آنسر سیم رہے تو اس کا مطلب یہ ہے اسوسیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے اگر آنسر سیم نہ رہے تو اس کا مطلب اسوسیٹیو لا ہولڈ نہیں کرتا اب یہ پرابلٹی ہمارے پاس ویٹر کے اندر آر ریڈی ہولڈ کرتی ہے ایف ایسی میں باقی آر ویٹر کی بک میں کلیہ لی پڑتے ہیں اسی طرح کہ اگر ہم تین ویٹر لے لیں ان کو ایڈ کریں پھر بریکٹ چینج کر کے ایڈ کریں تو آنسر پہ کوئی فارق نہیں پڑے گا تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسوسیٹیو لا ہولڈز ان ان آر ویٹرز ان جنرل جنرلی یہ پرابلٹی ہمارے پاس ہولڈ کرتی ہے سو ہمیں اس طرح کی ویلیوز دے کر پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسوسیٹیو لا پیس کے اندر ہولڈ کرتا ہے آئیڈنٹی ایلیمنٹ نال ویٹر کیا ہوتا ہے زیرو ویٹرز یا نال ویٹر زیرو ویٹرز بی لانج ٹو وی اس کالڈ آئیڈنٹی ویٹر وی ہم نے کیا بولا ہے وی کیا ہے وی ہمارے پاس سیٹ آف آل ویٹرز ہے جتنی قسم کے ویٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اس سیٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ جو نال ویٹر ہے زیرو ویٹر ہے جس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں زیرو آئی پلس زیرو جے سپیس کی بات کر رہے ہیں تو زیرو کے بھی آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس ویٹر کو پہلے ویٹر اے سے ایڈ کروں آئی کو آئی کے ساتھ ٹو آئے گا جے کو جے کے ساتھ وہی تھری آئے گا کے ہے نہیں وہی زیرو آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس آنسر واپس وہی اے سیٹ ہی آ گیا تو نال ویٹر اڈیشن کے لحاظ سے نال ویٹر یا زیرو ویٹر ایک ایسا ویٹر ہے جو آپ کسی کے ساتھ ایڈ کر دیں وہ اس کو چینج نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے یہ میرا زیرو ویٹر جو ہے وہ آئیڈنٹی ویٹر ہے سچ دیٹ کہ یہ کسی پہ ایفیکٹ نہیں کرتا زیرو پلس آف وی ون وہی بھی آپ ویٹر لے لیں وی ون پلس آف زیرو ویٹر آنسر واپس وہی وی ون ویٹر آئے گا تو نال ویٹر کو ہم کیا بولتے ہیں بھئی اس کا آئیڈنٹی ویٹر بولتے ہیں سو اس سیٹ کے اندر یہ سیٹ جس میں سارے ویٹر پڑے ہوئے ہیں یہ سیٹ کلویر پرپلٹی بھی رکھتا ہے اسوسیٹی پرپلٹی بھی رکھتا ہے آئیڈنٹی ٹی ایلیمنٹ بھی اس کے اندر موجود ہے جو کہ زیرو یا نال ویٹر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے جو کہ سارے ویٹر اس کے اندر موجود ہیں انورس ایلیمنٹ فارال وی بیلانگس ٹو کیپیٹل وی پی میں اس میں سے جو بھی مرضی کا ویٹر اٹھا لوں دیئر اگزیسٹ منفی وی بیلانگس ٹو کیپیٹل وی تو اس کا نیگٹیو ہوگا سچ دیٹ اس سرہ کہ ان دونوں کو اگر میں ایڈ کرتا ہوں تو میرے پاس آنسر کیا آئے گا زیرو ویٹر نال ویٹر تو منفی وی اس دا انورس آف وی یہ میرے پاس انورس آف ویٹر وی یہ میرے پاس اس ویٹر کا انورس ہے دوسرے الفاظ میں ہر اس سیٹ کے ہر ویٹر کا انورس اگزیسٹ کرے گا اب یہاں پہ سوال کریں گے کہ یہ منفی وی کیسے ہے دیکھیں میرے پاس ایک ویٹر ہے فار جمپل ہی ٹو آئی پلس تری یہ میرا ویٹر ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو منفی تری سے ملٹی پلائی کر دیتا ہوں یا منفی ون سے اس کو میں ملٹی پلائی کرتا ہوں تو آنسر کیا آئے گا منفی ٹو آئی منفی تری جے یعنی آنسر میرا واپس ویکٹر ہی آئے گا اگر ایک ویکٹر کو میں منفی ون سے ملٹی پلائی کر دوں میں منفی ٹو سے ملٹی پلائی کر دوں کسی سے بھی ملٹی پلائی کر دوں تو میرے پاس واپس آنسر ویکٹر آئے گا اگر واپس ویکٹر آئے گا وہ ویکٹر اس سیٹ میں ضرور ہوگا چونکہ جتنے بھی ویکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اس سیٹ کے اندر موجود ہیں اس کا مطلب ہر ویکٹر کا نیگیٹیو جو ہوتا ہے وہ ایک ویکٹر ہوتا ہے ہر ویکٹر کا نیگیٹیو اگر بنایا جائے وہ ایک ویکٹر ہوتا ہے وہ ویکٹر ہے تو وہ واپس اسی سیٹ میں موجود ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ویکٹر کا انورس اس سیٹ میں موجود ہے آخری بار بتا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ویکٹر ہے اس کا نیگٹیو بھی ایک ویکٹر ہی ہوگا اور جو بھی ویکٹر ہے وہ اس میں آ سکتا ہے اس کا مطلب اگر یہ ویکٹر میرا اس سیٹ میں موجود ہے تو اس کا نیگٹیو کیونکہ ویکٹر ہے وہ بھی اس سیٹ میں ضرور موجود ہوگا لہٰذا یہ اس کا انواز کہہ لے گا اسی طرح جتنے بھی ویکٹرز ہیں ان کے نیگٹیو چونکہ ویکٹر ہی بنتے ہیں لہٰذا ان کے نیگٹیو بھی واپس اسی سیٹ میں ضرور اگزیسٹ کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں انورس آف ایچ ایلیمنٹ اگزیسٹ یہاں پہ لکھیں گے میں لکھتا نہیں ہوں اتنا زیادہ چونکہ سپیس ہمارے پاس کم ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نہیں لکھتے آپ یہاں پہ ساست لکھے گیا this simple ہے انورس آف ایچ ایلیمنٹ اگزیسٹ four properties ہماری ہولڈ کر گئی پانچوے نمبر پہ ہمارے پاس commutative law ہے commutative law ویکٹر میں بھی ہولڈ کرتا ہے وی ون پلس آف وی ٹو کس کے ایک وال ہوتا ہے وی ٹو پلس آف وی ون ویکٹرز کے ان جنرل ہم اس کو اوپن کر کے نہیں بتا رہے جنرلی یہ property ہمارے پاس ویکٹر کے اندر ہولڈ کرتے ہیں اسی جگہ پہ دیکھ لیں میں نے اے اور بی کو ایڈ کیا اب آپ یوں کریں بی اور اے کو ایڈ کریں تو بی اور اے ثری ٹو فائی آئی آجائے گا فائی اور ثری ایڈ جی آجائے گا تو آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں اے پلس بی اور بی پلس اے تو یہ دونوں آپس میں کیا ہیں ایک وال ہیں commutative law also holds in the matrices without any tension تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر clear property بھی commutative law بھی also hold کرتا ہے وی میرے پاس کیا ہے set of all vectors جتنے بھی ویکٹر ہیں positive ہیں negative ہیں identity ویکٹر ہیں unit ویکٹر ہے position ویکٹر ہے جتنے بھی ویکٹر ہیں سارے کے سارے میں نے اٹھا کر ایک new set بنایا اس set کا نام میں نے بھی رکھ لیا اب یہ جو set ہے چیک کر رہا ہوں vector space ہے یا نہیں vector space کے لیے مجھے ان six properties کو چیک کرنا پڑے گا کہ اگر یہ six hold کرتی ہیں تو vector space hold نہیں کرتی تو vector space نہیں ہوگا پہلی property ہے کہ میں set کو چیک کروں گا کیا یہ addition کے لحاظ سے abelion group ہے تو میں نے چیک کیا addition کے لحاظ سے اس میں clueia law بھی hold کرتا ہے associative بھی hold کرتا ہے identity اس میں بھی موجود ہے ہر vector کا negative vector بھی اس کے اندر exist کرتا ہے commutative law بھی اس میں hold کرتا ہے پانچ properties پوری ہوئی اس کا مطلب we with respect to addition is an abelion group پہلی پہلی condition vector space کی میری پوری ہوئی کہ set addition کے لحاظ سے ایک abelion group ہے اب میں اس کی further properties کو چیک کرتا ہوں second property ہے کہ آپ ایک field میں سے number اٹھائیں جو کہ vector space کیسی field پہ define کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایک field میں سے number اٹھائیں ایک set میں سے elements یعنی اب vector اٹھائیں تو میں ایک field میں سے ایک number اٹھا لیتا ہوں field میرا real بھی ہو سکتا ہے complex بھی ہو سکتا ہے میں نے field میں سے ایک میں یہاں پہ field real number لے رہا ہوں تو میں ایک scalar number اٹھاتا ہوں اور ایک vector اٹھاتا ہوں v1 belongs to capital v اب اگر میں دونوں کو multiply کروں تو میرا answer واپس v میں جائے گا دیکھیں ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے example دی تھی آپ کے پاس ایک vector ہے for example 2i plus of 3j plus 4k اب اگر میں اس کو multiply کرتا ہوں 3 سے تو میرے پاس answer کیا آئے گا 6i plus 9j plus of 12k اب یہ جو میرے پاس 3a vector آیا یہ بھی ایک vector ہے میں نے اس کو جب 3 سے multiply کیا یہ scalar نہیں بنا واپس میرے پاس کیا آیا ایک vector ہی آیا اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی واپس اسی set میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ سارے vector اس set کے اندر موجود ہیں تو یہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر ہم ایک scalar اٹھا کر ایک vector لیں ویکٹر سے multiply کر دیں تو ہمارے پاس answer جو آتا ہے وہ ایک vector آتا ہے یعنی a v1 is a vector یہ چونکہ vector ہے لہذا یہ r میں نہیں جائے گا یہ v میں جائے گا بٹ یاد رکھیں اگر میں اس vector کو اپنے ساتھ dart product لے لوں پھر یہ میرا r میں جائے گا یہ v میں نہیں جائے گا لیکن میں دو vector کا ڈاٹ نہیں لے رہا میں ایک scalar کو vector سے multiply کر رہا سو میں نے ایک number اٹھایا v میں سے ان دونوں کو multiply کیا تو جواب آیا a v1 چونکہ جواب میرے پاس answer جو آ رہا ہے وہ ایک vector ہے لہذا وہ 2 لے لیتا ہوں تو میرے پاس کیا آئے گا distributive لا hold کر جائے گا 12 class میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں یعنی اگر آپ اس کو کیا کریں پہلے v a v1 کے ساتھ پھر اس کو v2 کے ساتھ multiply کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے جرنلی یہ ہماری properties hold کرتی ہیں اگر آپ example کی مدد سے proof کرنا چاہیں تو میں نے r کی power n والی example آپ کو پہلے پہلے lecture میں proof کر دی تھی اسی طریقے سے ہم اسی کو بھی proof کر سکتے ہیں یعنی پھر بتا رہا ہوں یہ جو ہم لکھتے ہیں 1 2 یہ basically vector کا بھی notation ہے numbers کا نوٹیشن ہے ہٹا دیں bracket تو i اور j لکھا جائے گا تو اسی طرح 1 2 3 and یہ جو ہم n تک لکھتے ہیں یہ vector اور r کی power n دونوں کے لئے نوٹیشن ہے تو اسی کی مدد سے آپ یہ بھی proof کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنے proof میں جانے کی ضرورت ہے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس یہ بھی بلکل سمپل ہے a plus b into 1 vector لے لیں تو 2 سکیلر لے لیں اور ساتھ ساتھ 1 vector لے لیں اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس a اور b 2 سکیلر ہیں اگر میں ان دونوں کو add کرتا ہوں تو کوئی سکیلر ہی آتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس distributive law بھی hold کرتا ہے so a کو v1 سے separately multiply کریں b کو v1 سے separately multiply کریں تو بھی answer پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا in journal distributive law with respect to secular یہ جملہ یاد رکھیں distributive laws with respect to secular یعنی اگر ایک vectors ہو دوسرا secular ہو دوسرے secular ہوں یا دو vectors ہوں اور ایک secular ہو تو پھر آپ اس پہ distributive law apply کر سکتے ہیں یہ دونوں distributive law کی فارم ہی ہیں لیکن اگر ہمارے پاس تین vectors ہیں پھر distributive law hold نہیں کرے گا پانچوے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے a b into v associative law ہم hold کرتے ہیں چونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہیں secular ہیں دو secular ہیں اور ایک vector ہے لہٰذا ان کو multiply کرنے سے کوئی answer میں فارق نہیں پڑے گا البتہ اگر یہاں پہ دو vector ہو جاتے پھر ایسا possible ہے ایسا answer نہ ہوتا شاید answer ایک جیسا نہ آتا تو یہ property بھی ہماری یہ ساری بات تھی چکے 12 کلاس میں یا ہمارے پاس 5th semester میں already exist کرتے ہیں ہم ان کو evaluate کرتے ہیں vectors کی values دے کر جس طرح میں نے یہاں پہ vector لکھے تو آپ number یہاں پہ put کر کے check کر لیں تو ہمارے پاس answer چونکہ same آتا ہے اس وجہ سے ہم کہ آپ کے پاس ایک one لے لیں اور v کے ساتھ multiply کریں تو یہ تو بلکل clear سی بات ہے کوئی بھی سیکیلر اٹھائیں vector سے multiply کریں answer vector ہی آئے سیکیلر نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ property number 6 بھی اس کے اندر hold کرتی ہے تو ہمارے پاس یہ جو set ہے ایسا set جس میں سارے ویکٹرز پڑے ہوئے ہیں تو یہ بات clear ہوگی کہ set of all vectors is our vector space یہ set ہمارا vector space بنتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری vector space کی example کوشش کی میں نے جتنی حد تک possible تھا complete آپ کو سمجھائیں انشاءاللہ next lecture میں ہم سب space کے بارے میں discuss کریں گے thank you allah af is